موسیقی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ لو سب سے پہلے خلیفہ کون تھے حضرت ابو بکر اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے جمہوریت کفر ہے جمہوریت کفر ہے حضرت ابو بکر تلوار کی طاقت سے بنے تھے یا جمہوری طریقے سے بنے تھے زیادہ تر لوگ کس کو پسند کرتے تھے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر نے اپنے بات جمہوری طریقہ نہیں رکھا کہ میرے بات اس امت کے لیے عمر بن خطاب سے زیادہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہی ہے یہاں جمہوریت گئی بھیج دو نا اس کو دل لینے یہ عامریت آگئی نا کہ میرے بات کون ہے یہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس عامریت میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنا بیٹا یا اپنا فلانا جان نشی نہیں بنایا بلکہ یہ دیکھا کہ یہ واقعی قوم کے لیے سوٹیبل ہے لیکن یہ دیکھنے سے پہلے کہ قوم سے مشورہ لیا انہوں نے قوم سے لیا مشورہ انہوں نے کوئی مشورہ نہیں لیا انہوں نے انہوں نے کہا بھئی یہی ہے بس ماننا پڑے گا حضرت عمر نے کیا کیا حضرت عمر نے نہ تو الیکشن کروائے یعنی حضرت ابو بکر کی سیلیکشن الیکشن سے ہوئی ہے تو جمہوریت بھی ثابت ہو گئی پھر حضرت ابو ابو بکر نے زبردستی کس کو بنایا حضرت عمر کو یہی بنیں گے ان کے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے پھر حضرت عمر نے کیا کیا انہوں نے چھے آدمیوں کی چھے صحابہ کی کمیٹی بنا دی کہ انہی میں سے ایک کی سیلیکشن ہوگی یہ نہیں کہ اہل مدینہ پوری ووٹنگ کریں گے جس کو نہ 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 یہ چھے ہی ہیں انہی میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے گا یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا پھر حضرت عثمان کی سیلیکشن ہوئی حضرت عمر کے بعد پھر حضرت عثمان نے کس کو منتخب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بادشاہت آئی بادشاہت یہ آئی کہ تلوار کی زور سے امارت قائم ہوئی اس کو بھی نبی نے غلط نہیں قرار دیا بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سننا ہے اطاعت کرنی ہے بغاوت نہیں کرنی فالو کرنا ہے حاکم کی بات کو اگرچہ حبشی غلام تم پہ مسلط کر دیا جائے مسلط کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا گن پوائنٹ پہ تلوار کی طاقت سے زبردستی وہ تم پر کیا ہو گیا مسلط تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں مسلط ہو گیا لیکن اہل تو ہے نا نبی نے فرمایا اہل بھی نہیں ہے حبشی غلام ہے غلام حکومت کا اہل نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں چلو دیکھنے میں تو اہل لگتا ہے نا پرسنیلیٹی تو ہے پرسنیلیٹی تو ہے نا اس کی آپ نے فرمایا پرسنیلیٹی بھی نہیں ہے دیکھنے میں لگی نہیں رہا کہ اسلامی مملکت کا سربرا ہو گئی ہے حبشی ہے کالا ہے دوسری قوم کا ہے اس کے تمام تصرفات کیا ہیں کل ادم غلام ایک کروڑ روپے بھی غلام کو کوئی ہدیہ دے گا نا تو وہ کس کا ہوگا آقا کا ہوگا بالکل ناجائز کی آقا کی پرمیشن کے بغیر تلوار لے کے قوم کو لے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا اس نے آپ نے فرمایا جب ہو گیا نا قبضہ پاور اختیارات جب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو طریقہ اس کا سوفیتن ناجائز تھا لیکن اس کے باوجود بھی اور پھر پرسنیلٹی بھی نہیں ہے اس کا سر ایسے پچکا ہوا ہے جیسے کشمش انگور ہوتا ہے اگر آپ اٹریکٹیو کشمش کہتے ہیں سارا انگور کا پانی نگل جائے تو اٹریکشن ہی ختم ایسے پچکا وسر ہے کہ آدمی کو شرم آ رہی ہے اس کو بتاتے لیں کہ یہ میرا ہمارا وزیراعظم ہے یہ ہمارا حاکم ہے یہ ہمارا خلیف ہے آپ نے فرمایا جب بن گیا نا پاور میں آ گیا جب اس کے پاس حکومت کی لگام آ گئی حاکم کے ڈیفینیشن یہ جس کے پاس پاور و اختیارات ہوں جب ہے تو اب دوبارہ اس کے خلاف بغاوت یعنی اس نے تو غلط کیا لیکن جب کیا اب اس پروسس کو دوبارہ دھوران اب اسی کو مانو کیوں جو اس نے غلط کیا نا اب اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے گا جیسے کہ لیبیا میں ہوا عراق میں ہوا صدام حسین کے خلاف کتنے لوگ بولتے تھے آج اس صدام حسین کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں کیار ظالم تھا جیسا بھی تھا یہ حالات تو نہیں تھے نا لیبیا کے صدر قضافی کو سارے قوم بری بلی کہہ رہی تھی بغاوت ہوئی ہے اب کہہ رہے یار کم از کم یہ حالات تو نہیں تھے نا لیبیا میں جو اب ہیں وہ خلافت کے نام پہ یا مہنگائی کے نام پہ بغاوت ہوئی ہے اور اس صدر کو مارا ہے نتیجہ کیا نکلا کہ لیبیا کے سارے وسائل پر کنٹرول کس کا ہو گیا غیروں کا اب کہہ رہے یار جیسا بھی تھا اتنا بورا تو نہیں تھا نا جتنے اب مسلط ہوئے ہیں تو یاد رکھو جو پاکستان میں خلافت کے نام پہ حکومت کا تختہ الٹنے کی صراحتاً بات کرتا ہے یا اشارتاً بات کرتا ہے بعض صراحتاً نہیں کرتا ان کو پتہ ہے دھر لیے جائیں گے فوراں بعض گھماں گھماں گے گھماں گھماں گے خلافت ہو نہیں چاہیے جمہوریت کفر ہے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے نہ جمہوریت کفر ہے نہ خلافت کفر ہے جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل اور آپ کے لیے قابل عمل ہو وہی طریقہ این اسلام ہے آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئیے جو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے مصر میں کیا حکومت کا تختہ الٹائے آپ نے کیا ہو گیا بھائی دیکھو تختہ الٹنے کی کوشش کی کیونکہ مصر میں کتنے تھوڑے سے تو لوگ ہیں تھوڑے سے ایمان والے لوگ ہیں بادشاہ کافروں کی حکومت ہے تو یوسف علیہ السلام نے تو مصر کے قوانین کو فالو کیا ایک دن بغاوت کی بات نہیں کیے بلکہ کیسے عجیب الفاظ ہیں انہو ربی احسان مسوایا جب عزیز مصر کی بیوی نے زنا کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو اس کا شوہر ہے نا ربی سے مراد ہے جس نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے محل میں میں اس کے ساتھ خیانت میں نے پیریس میں لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ یوسف یہ قرآن کی آئیس سنائی کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس غیر مسلم بادشاہ نے اپنے محل میں اچھا ٹھکانہ دیا ہے میں حسان فراموشی نہیں کروں گا میں نے کہا ان ملکوں نے تم لوگوں کو نیشنلیڈی دیئے ہیں صحیح نا بہترین خاندانی ٹھکانہ دیا ہے تم یہاں خلافت کے نام پہ بغاوت کے نام پہ ان کے ساتھ نائنصافی مت کرنا ان کا حسان مانو اور اس کے قوانین کو فالو کرو جو یوسف علیہ السلام ہمیں قرآن میں تمام قسم کی سیرتیں ملتی ہیں اللہ نے غیر مسلم کے ساتھ اس ریاست میں کیا کرنا اس کا بھی طریقہ بتا دیا جہاد کا ایک ٹائم ہے ایک پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے جیسے مدینہ میں چاروں طرف معاہدے ہو رہے ہیں مدینہ میں تو لڑائیاں مسلط کی گئی ہیں خود تو آپ نے جنگ ٹالنے کی کوشش کی ہے جب آپ کی ایک مضبوط ریاست بن گئی ہے ایک بہترین طاقتور فوج تیار ہو گئی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا ہے چار آدمی کہیں یونیورسی میں جمع ہوتے ہیں چائے کے کھوکے پہ یہ بھی یونیورسی بڑھتا ہے یہ بتاتا رہتا ہے چائے کے کھوکے پہ چار آدمی جمع ہوں گے تھوڑا دین کی طرف اول تو آتے نہیں ہے آتے ہیں تو پھر ادھر کو نکل جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا آپ کے آئے ایک نام ایسا نہیں ہوگا کہ کراچی یونیورسی میں بہت ہو رہا ہے تو چار آدمی جمع ہوتے ہیں وہ تھوڑا دین پر آئے داڑی باڑی رکھ لی تبلیغ میں وقت لگا لیا اب تبلیغ میں وقت لگا کر آئے تو پھر ان کو چھے آدمی گھیر لیتے ہیں آجاؤ گئی در آج تم بتاؤ خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں ہے یہ کب تک لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو کہ بغلوں کے بال صاف کیا کرو اور یوں کیا کرو یہ کیا ہے یہ کیا ہے اصل تو نظام ہے نظام سسٹم دودھ پتی کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے وہ چندہ لیاوا ہوتا ہے انہوں نے تو مروائیں گے بھائی تمہیں مروائیں گے تمہیں تو اس گراؤن ریالیٹی کو دیکھ کر جو پولیسیاں بنتی ہیں وہ پائدار ہوتی ہیں جو گراؤن ریالیٹی کو دیکھ کر کام نہیں ہوتا تو دلائل ہر ایک کو مل جاتے ہیں تو اسی ہی ریاست تمہیں ملیے اگر تم نے خلافت کے نام پہ اس ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم اس سے بھی جاؤ گے کوئی خیر کی امیدیں نہ لگانا پھر اس سے بھی برماد ہو جاؤ گے اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو جو کام نہیں ہو رہا اس کو اس طریقے سے کرنا کہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے دیکھو ایک پاورفل آدمی آپ سے ایک لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا آپ اس کے پاؤں پکڑے میرے قرضہ دے دے میرا قرضہ دے دے میرا قرضہ دے دے تمیز سے دے نہیں رہا وہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں دے رہا جا جو اکھڑنے اکھڑ لو اب آپ نے کیا کیا آپ نے بولا بیٹا میں اب اس کی ایسی کی تحسی اس کی تو ناک پھوڑوں گا میں لوگوں نے کہا بھے تو اس کی ناک پھوڑے گا اس کی پھوٹے نہ پھوٹے تیرے دانٹ ٹوڑی آئیں گے یہ بڑا پاورفل آدمی ہے آپ جواب میں کہہ رہے ہیں یار تو ایسے تو پھر میں ایسی بیٹھا رہا ہوں ایسے تو کچھ ہونے والے ہی نہیں ہیں ایسے تو میرے پیسے ڈوب جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر تو اس سے زبردستی پیسے نہیں نکال سکتا تو کیا وہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ جو اگلے ایک لاکھ بھی تیرے جائیں یہی کہا جائے گا نا یا تو دو دو کروڑ کے دانٹ لگے ہوئے یہ بھی تیرے اس سے پیسے پھر بھی نہیں نکلیں گے جو پارٹس تیرے باقی رہ گئے ہیں نا دو دو تین دین کروڑ کے پارٹس اللہ نے جو دیئے ہیں اور جو ایٹمی خزانے تمہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں یہ تمام کے تمام خزانے کیا ہو جائیں گے یہ بہت باریک لفظ ہے ایٹمی خزانے اس میں بہت مفہوم اس کا بہت وسیع ہے کبھی تنہائی میں غور کیجئے گا جو اللہ نے جتنے بھی قسم کے خزانے دی پاکستان کے خلاف آپ نے کچھ کیا تو یہی کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی ریاست بہت پاورفل ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو کسی نے کچھ پرچی دی مجھے اور میرا بڑا مزاک اڑا ہے نا واتس اپ پہ کسی نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا پاکستان آرمی جوائن کر لو تو بڑا مزاک اڑایا نا کسی نے واتس اپ پہ میرے خلاف بہت چلا ہے کہ یہ دیکھو حکومت کے پٹو بھائی دیکھو جب پاکستان کی نہیں آورال بات کر رہا ہوں کسی ریاست کے اندر اگر کوئی جہاد کر رہا ہے نا تو یا تو ریاست کی پرمیشن سے کر رہا ہے یا پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے پرمیشن سے کر رہا ہے تو وہ ریاست ہی کے لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اوپر پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے تو اگر کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب ریاست کھیل رہی ہے اس سے کہ جب بھی تھوڑا کرنے دو چار چھے ہو جائیں گے تھی اگر دیوی ہے نا اس نے تو سمجھ لو کوئی بہت بڑا گیم تمہارے ساتھ ہونے والا ہے بہت بہت خطرناک گیم ہونے والا ہے اس نے کھلی چھوڑ دیوی ہے کہ دو چار آدمیوں کو کیا پکڑ کے اندر کریں ہول سیل کے حساب سے اکھٹے ہی پکڑ کے اندر کر لیں گے اس لئے میں نے نوجوانوں کو بربادی سے بچانے کے لیے کہ ریاست پاکستان ایک ریاست یہاں کے جہاد کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا کے بات تھوڑی کر رہا تھا میں اپنی پرچی میں جب مجھ سے پرچی آئی نا کہ میں جہاد تو نہیں ہوں تو پاکستان کی بات کر رہا ہے نا وہ پوری دنیا کی میں بات نہیں کر رہا پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا میں یہاں جب کوئی جہاد کیلئے بات کرے گا نا یعنی تو بھئی یا تو آرمی جوائن کرو تمیز سے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ پھر ایسا نا کوئی تمہیں بے وقوب بنا رہا ہو جہاد کے نام پہ وہ تمہاری صلاحیتوں کو غلط استعمال کر رہا ہو یا وہ خود بے وقوب بن رہا ہو اسے کوئی اور کوئی اور اس کو ٹوپی کر آ رہا ہو اور کچھ تنظیمیں ایسی ہیں ملک کے اندر جو خلافت کی زبردست تحریکیں چلا رہی ہیں اور بیس سال سے ہم میں تو جب سے جنی سنتا آ رہا ہوں نا ان کا ایجنسیوں کی ان کے بارے میں پولیسی یہ ہے کہ جب وہ بات چلتے ہیں ہم خلافت قائم کریں گے ملک پاکستان کے اندر وہ باہیانہ ذہن بنا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو حکومت یہ کر رہی ہوتی ہے ایجنسیاں کہ چار آدمی اگر ایک یونیورسٹی میں ہیں تو ٹھیک ہے پانچ باؤں تو پرانے والے میں سے ایک کو اٹھا لو نہیں ہے ہی بات سمجھ میں چار ہو گئے پانچ ہو گئے کہتے ہیں برداشت ہے جیل میں بھی اتنا مسئلہ ہے ہمارے لئے کہاں روٹی پانی کھلانی پڑے گی تو ابھی پانچ چھے بیٹھے ہوئے ایک دودھ پتی پی رہے ہیں تھوڑا سا چل لیں تو تو جب چھٹا ہوگا نا ان کو پتا ہے اب یہ برداشت سے کیا ہو رہے ہیں باہر نئے والے کو نہیں اٹھاتے پرانے میں سے ایک کو کیا کر دیتے ہیں شورٹ تو کہتے ہیں عظیم قربانی ہے ہماری لیڈر دے رہے ہیں جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے عظیم لوگ ہیں گورنمنٹ بہت پاورفل ہوتی ہے تو یا تو سیدھا سیدھا فوج میں چلے جاؤ بورڈر کی حفاظت کرو آپ کہہ سکتے ہو فوج میں بہت دو نمبر لوگ بھی ہیں تو آپ ایک نمبر چلے جاؤ فوج نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے آئی ایسی بی کا جو بھی امتحان دے گا وہ کلیر ہو جائے گا داڑی والے جائیں گے تو مذہبی رجحان بنے گا لبرل لوگ جائیں گے تو لبرل آرمی بن جائے گی وہ تو آپ کے اچھا لوگ یہاں کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا سیلیکشن میں مذہبی لوگوں کو رکھتے ہی نہیں ہیں یہ مشاہدے کے خلاف ہے یہ مشاہدے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا میں آرمی میں اتنے بڑے لیول کے آفیسر سے آپ کو ملوا سکتا ہوں جو تحجد گزار ہیں رمضان میں ترامیہ ہر طرح کے لوگ ہیں کرپڈ بھی ہیں اماندار بھی ہیں دیندار بھی ہیں لبرل بھی ہیں تو جس طرح کی پبلک جائے گی اسی طرح کے پبلک آگے آئے گی تو یہ آپ کے پاس بہترین راستہ ہے کہ ملک میں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا ملک صحیح اسلامی نہج پہ جائے تو یہ جو قانونی ادارے ہیں ان میں اپنے بچوں کو بھرتی کرنا شروع کرو آپ بجائے اس کے کہ فوج کے خلاف فوج کو پٹخ کے نئی فوج لے کر آؤ یہ نہیں ہو سکتا نام ممکن ہے بہتر نہیں ہے کہ ایک سیلیکشن کا طریقہ رکھا ہے تمیز سے آؤ وہ کہتے ہیں آئی ایس ایس بی کلیر کرو انٹر ہونا چاہیے اتنے آپ کی باڈی کا اتنا قد ہونا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ وہ ساری اس پر پورے اتر جاؤ آپ کہتے ہو بغیر سفارش کے نہیں ہوتا دو چار سفارشیں بھی لگوا دو یار غلط ہے سفارش نہیں ہونی چاہیے فوج میں سفارش کا نظام ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ نہ اہل بھرتی ہو جائے دو اہل ہوں گے تو ان میں جو سفارش والا ہوگا ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائے لیکن ہوگا وہ اہل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نظری نہیں آرہا ڈرائیوینگ لیسنس میں جو مل رہا ہوتا ہے اندھوں کو بھی لیسنس مل رہا ہوتا ہے وہاں اسے سفارش چل رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کے دیگر اداروں میں خطرناک سفارشیں چل رہی ہیں فوج میں بھی چلتی ہوگی سفارش لیکن اتنی نہیں ہے کہ ایک لنگڑا کمیشن آفیسر یا شگر کا پیشنٹ چلا جائے وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے دونوں سیلیکشن کے قابل ہیں اس کا پاوہ آگیا ہے تو اس کو کر دو اس کو فیل کر دو یہ ہو سکتا ہے قابلیت اور ابھی دو آرمی کے جو چیف آئے ہیں وہ تو یتیم تھے یار وہ تو اپنی قابلیت کی بیس پر وہاں تک پہنچے ہیں ان کی تو آپ ہسری پڑھ لو میں اتنا کوئی اس کی فیور نہیں کر رہا ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک نمبری بھی ہوتی ہے دو نمبری بھی ہوتی ہے لیکن اس ایک دو نمبری کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمیز سے پڑھ لکھ کے جو ایک پروسز ہے اس سے گزر کے آپ فوج میں جاؤ آپ چیف آف آرمی سٹاف بننے کی کوشش کرو اور یہ جو آپ نے نیگٹیوی پھیلائی ہے کہ یہ ہم بن ہی نہیں سکتے یہ تو امریکہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے امریکہ کیا اسرائیل کی طرف سے ہوتے ہوں لیکن یہ تفسر آپ کا یہاں بیٹھ کے نہیں سونا جائے گا آپ ذرا اپر لیول پہ جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے اس کے بعد پھیکنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں ابھی مجھ سے ایک صاحب ملے بڑی زبردست گپشہ بوری تھی کہہ رہے تھے ہیں آپ کو پتا ہے بیلجیم میں جنرل باجوہ کے کتنی پروپرٹی اور یہ سبب آپ نے دیکھا کھرب اور بے کی پروپرٹی بنا لی میری نہ باجوہ صاحب سے کوئی رشداری ہے نہ میں کوئی باجوہ صاحب کا کوئی حمایت کا مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دس کروڑ یا بیس کروڑ کی ہو سکتا ہے چالیس کروڑ کی بنائی ہو کتنے کی بنائی ہو چالیس کروڑ کی اور ہو سکتا ہے بیلجیم بیلجیم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کنٹریز میں کھانچے کھول دیوں اور آدھا پیسہ ملکن ہو سکتا ہے وہاں لیکن آپ کی سورس آف نالج ہے کیا میں نے کہا نہ میں باجوہ صاحب کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالوت کر رہا ہوں لیکن یہ پتا کہاں سے چلا آپ کو کہ اتنے کروڑوں روپے کی پروپرٹی وہاں بنائی ہے بس یہ مجھے بتا دو آپ میں نے کہا میں حمایت نہیں کر رہا ہو سکتا ہے جتنی کرپشن آپ ڈال رہے ہونا اس سے ڈبل کی ہو لیکن جب تک میرے بھائی مستند معلومات نہیں ہے نا لا تقفو ما لئی صلق ابھی علم قرآن کہہ رہا ہے بداؤ تلیل کوئی تعاویٰ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے تو چپ رہا ہو میں حمایت میں حمایت تھوڑی کر رہا ہوں نا میں نے حمایت کی نہ مخالفت کی میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہہ رہا ہے آپ بتا دیں پھر کیا ہے آپ کے پاس نالج ہے میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس نالج میرے پاس نالج میں بھی تو سفر میں بیلجیم تو گیا ہی نہیں میں مختلف ملکوں میں کہ بیلجیم نہیں جانا ہوا میرا تو کیوں نہیں گیا وہ اندھیر ہے اتنے یار اتنے لمبی لمبی رات آدمی یہ ٹھک گیا میں نے کہا بھائی دن چاہیے ہمیں سورج چاہیے اب گرمیوں میں ارادہ ہے دیکھیں تو اب عویزہ تو ہے نا اب تو جب مردی چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے اس سے کیا ٹبل کی ہو لیکن یہ میں نے کہا میرے بھائی نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کرپشن کی ہے نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کرپشن نہیں کی مجھے نہیں پتا میں کہہ دوں گا نہیں پتا میری بخشش ہو جائے گی اللہ پوچھے گا بتا باجوا کے احسات بھی تھا میں کہوں گا اللہ مجھے بالکل بھی پتا نہیں گوگل پہ کچھ مل رہا تھا کچھ گالیاں آ رہی تھی کچھ تاریفیں آ رہی تھی میرے پاس نہ ٹائم تھا ترزیہ کرنے کا نہ میرے پاس فرصت تھی تو اس لیے اللہ کہہ گا ٹھیک ہے بھئی ایسا لگتا ہے لیکن آپ جب بولو گے کہ ایماندار تھا تو اللہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ جب بولو گے کرپشن کی ہے تو اللہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو سیاسی اختلافات تو وہ تو ادھر بھی لگیں گے الزامات سیاست میں تو میرے بھائی جب تک بھر بھر کے الزامات نہ لگائے جائیں پاکستان میں سیاست چلیں گے